تو فرنڈ سب سے پہلے ہم آپ کو لے آئے ہیں ہونڈا کے شو روم پر یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ کرونا کو جیسے مارکٹ کے حالات خراب تھے اور کافی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہونڈا سی جی وانٹ فائی مارکٹ سے غائب ہے تو یہاں پر آپ کو بتاتا جنہوں اس طرح کی جو معاملات ہیں وہ ابھی تک ختم ہو چکے ہیں مارکٹ میں آپ کو ہونڈا سی جی وانٹ فائی ایزیلی اویلیبل ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو ہونڈا سی جی سی وانٹ فائی مارکٹ میں آپ کو ایزیلی مل جائے گا باقی موڈلز یہاں پر اویلیبل نہیں ہیں شو روم کے شو روم خالی پڑے ہوئے ہیں صرف ہونڈا سی جی سی وانٹ فائی مارکٹ میں آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو رہے ہیں باقی کے لیے وہ ون منتھ آپ کو اس کا ٹائم لے رہے ہیں اس کے علاوہ جشن ازادی مبارک ہونڈا سینٹر والے خصوصی ڈسکاؤنڈ دے رہے ہیں آپ کو سرویس پر جو کہ چودہ انگست کے موقع پر یعنی ازادی کے موقع پر آپ کو یہ چیز دی جارہی ہے باقی کوئی کمپنی کے جو یاماہ کی بات کر لیں سوزکیب کی بات کر لیں تو ایس ویس ویس وی کوئی بھی ازادی آفر ابھی تک ان کی لانچ نہیں ہوئی اگر ہم ہونڈا سینٹر کے شو روم کے اندر کی بات کریں تو اندر بھی آپ کو ہونڈا سوری سیڈی سیونٹی ہی نظر آئے گا یا پھر باہر آپ کو ہونڈا ونٹ فائف نظر آئے گا کیونکہ سب سے زیادہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کو یہ چیز کلیر کی تھی کہ سب سے زیادہ ان کی جو بائک سیلز ہوتی ہیں وہ یا تو سیڈی سیونٹی ہے یا پھر ہونڈا سیڈی ونٹ فائف ہے ابھی پروڈکشن کا کافی مسئلہ بنا ہوا ہے پروڈکشن کافی سلو ہے جس وجہ سے کافی ہونڈا کے جو شو روم ہیں ہونڈا نہیں یا مہا سوزوکی سب شو رومز کے جو حالات ہیں وہ آپ کو اس طرح ہی نظر آئیں گے کہ بائک آپ کو بہت کم نظر آنے والے ہیں تو فرنڈز ابھی بات کر لیتے ہیں ان کی پرائز اپ ڈیٹس کی کہ گست میں ان کی تین گست سے ان کی نئی پرائز ریسٹ آ چکی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے تو بائک یہاں پر اویلیبل نہیں ہے جو اویلیبل ہے ان کی پرائز سے آپ کو شروع کرتا ہوں سیڈی سیونٹی کی بات کرتے ہیں اس کی جو نئی پرائز ہے یہ ستتر ہزار نو سو روپے ہے اس کے ساتھ اگر سیونٹی میں ڈریم کی بات کر لیں تو ایٹی تھی تاؤزن فائیونین کے تراسی ہزار پانس روپے پرائیڈر کی بات کر لیں تو ایک لاکھ آٹھ ہزار پانس روپے اس کی پرائز ہے جو کہ ہنڈڈ سیسی میں آتا ہے اس کے علاوہ آپ کا پسندیدہ بائک ہونڈا سی جی وانٹھ اس کی پرائز کی بات کر لیں تو ایک لاکھ آٹھ ہزار نو سو روپے اس کی پرائز آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں وانٹو فائف سیلسٹارٹ موڈل کی جو کہ سیمپل موڈل ہے سیلسٹارٹ ہے سپیشل ایڈیشن نہیں خیر اب بھی تو میں آپ کو سپیشل ایڈیشن دکھا رہا ہوں اس کی جو پرائز ہے وان لیکھ ففٹی سکس تاؤزن نائنڈڈ ہے اگر سیمپل والے کی بات کریں تو وان لیکھ ففٹی فور تاؤزن نائنڈڈ ہے اس کے علاوہ سی بی وانٹو فائف ایف کی بات کریں جو کہ سیمپل موڈل ہے وان لیکھ ایٹی سیون تاؤزن فائف ایڈڈ ہے اگر سپیشل ایڈیشن کی بات کریں وان لیکھ ایٹی نائن تاؤزن فائف ایڈڈ کی پرائز ہے تو ہونڈا سی بی وان ففٹی ایف جو کہ تقریبا مارکٹ سے غائب ہے دو لاکھ چھوٹالیس ہزار پانس ورپے نیچے میں کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کی لسٹ بھی دکھاتا ہوں جو کہ تین اگست سے شائع کی گئی ہے اور اس میں جو پرائز ہے جو سیل ٹیکس ہے جو ہے وہ سارا کس کے لیے لکھا ہوا ہے اگر آپ کو یہ پکچر چاہیے تو یہاں پر روک کر آپ سکرین شوٹ وغیرہ لے سکتے ہیں تو فیلال آپ کا قیمتی ٹائمز آئے گئے نیکس شوروم پر چلتے ہیں جو کہ سزوکی کا شوروم ہے تو فیلال یہاں پر ہم آ چکے ہیں سزوکی کے شوروم پر جہاں پر آپ یہ دکھتے ہیں کہ جی آر ون فیفٹی اور سزوکی کے بھی تین چار موڈلز ہیں جو مارکٹ میں سیل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہمیں ایک نیوز میں ملی تھی کہ سزوکی اپنا جو سیمپل موڈل ہے جی ایس ون فیفٹی اس کو ڈسکنٹینیو کر رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ موڈل بھی آپ کو دوبارہ سے اویلیبل ہو رہا ہے یعنی اگر آپ نے سپیشل ایڈیشن لینا ہے یہ بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس ون فیفٹی ایس ای موڈل ہے سپیشل ایڈیشن جہاں پر آپ کو ملتے ہیں ڈسپلیک ملتی ہے اور اس میں آپ کو ایک سیمپل موڈل بھی ملتا ہے جہاں پر آپ کو صرف اور صرف جو چینج جاتا ہے ملتے ہیں ڈسپلیک نہیں ہوتی تو وہاں پر آپ کو سپوک سیمپ ملتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں گے ان کی پرائز کے بارے میں کہ انہوں نے پرائز سٹکچر میں کیا کیا ہے پرائز کیا بڑھائی ہے کون کون سے موڈل مارکٹ میں آ رہے ہیں کون کون سی جو مارکٹ میں شورٹ ہے سب سے پہلا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کوئی بھی سزوکی کا بائک لیتے ہیں تو وہ تقریباً ایک مہینے کی بوکنگ پر آپ کو ملنے والا ہے چاہے آپ کیش پر لے رہے ہیں یا پھر آپ اس کو انسٹالمنٹ پلان میں تبدیل کریں ایک اور مزے کی آفر سزوکی والے دے رہے ہیں کہ دو سال کے لیے آپ کو انسٹالمنٹ پلان مل رہا ہے اور بلکل زیرو پرسنٹ مارکٹ پر آپ کو مل رہا ہے بہت ہی مزے کی آفر ہے اور بہت اچھا لگا یہ آفر سنکے مجھے تو دل کر رہا تھا کہ سب کی سب کمپنیز اگر ایسی آفر دیتی ہیں تو ہر بندہ مہنگے سے مہنگا بائک بھی لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہ آفر کیا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ چیز دیکھ لیجئے پاک سزوکی موٹرز کی طرف سے آپ کو یہ آفر دی جارہی ہے چوبیس پہینے کا آپ کو ٹائم ملتا ہے اس کے لیے زیرو پرسنٹ مارکٹ پر 20% آپ کو جو ہے ڈاؤن پیمنٹ پہلے دینی پڑتی ہے تو جی آر ون ففٹی کی بات کر لیتے ہیں اس کی جو ابھی کیش کی پرائز سر رہی ہے وہ ہے ٹو لیک سیونٹی نائن تھاؤزنڈ روپیز یعنی کہ ایک ہزار کم دو لاکھ اسی ہزار پیس کی پرائز ہے تو سب سے پہلے آپ کو 20% اس کی ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑے گی جو کہ پچپن ہزار آٹھ سر روپے پڑتی ہے جی آر ون ففٹی کی میں بات کروں جو کہ جی آر ون ففٹی کافی مہنگا مارکٹ میں بائک مانا جاتا ہے تو اس کی جو پرائز بن رہی ہے وہ 20% کی حساب سے پچپن ہزار آٹھ سر روپے اس کے لئے بار ریجسٹریشن فیز جو آپ کی 3700 روپے یعنی کہ 7700 روپے ہے ڈاکمنٹیشن چارجز وہ ایک بار ہی آپ سے لے جائیں گے 7200 روپے یعنی کہ جی آر ون ففٹی ایک بار کی آپ کی پرائز جو بنے گی ستر ہزار ساتھ سو روپے پہلی بار آپ کو دینے پڑیں گے پھر جو آپ کی انسٹالمنٹ ہے جو کسٹے ہیں 9300 روپے آپ کی ہوگی نیکس موڈل پر آ جاتے ہیں جی ایس من ففٹی ایس سی اس کی جو کیش پریز ہے دو لاکھ دو ہزار روپے ڈاؤن پیمیٹ آپ کی چالیس ہزار چار سو روپے ہے ریجسٹریشن فیز کی اگر بات کرنے 6900 روپے ہے ڈاکمنٹیشن کی بات کرتے تو 7000 روپے ہے ایک بار میں آپ کو یعنی کہ پہلی بار 54300 آپ کو دینے پڑیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ سارا میں نے آپ کو پلان بتا دیا لیکن آپ کو قسط بتانا میں بھول گیا تھا 9300 روپے آپ کی 24 مینے کی یعنی کہ 23 مینے کی قسط بنے گی اور آخری قسط بھی یعنی کہ آپ کی تقریباً 24 مینے کی آپ کی یہ قسط بنتی ہے پہلی قسط آپ سے یہ کیش کی صورت میں لے لیتے ہیں اس کے علاوہ فرینٹس یہاں پر جو آپ کو باقی آپ کا بیلنس رہ جاتا ہے 1,66600 روپے ہے جو آپ کی قسط بنتی ہے 6,800 روپے بنتی ہے GS150 SE کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ جو آپ کی آخری قسط ہوگی وہ 5,200 روپے ہوگی ٹوٹل آپ کی اس میں 24 قسطیں بنتی ہیں اور یہ آپ کا پلان ہے GS150 کی بات کر لیں جو کہ سیمپل موڈل ہے سپوکس ریمز کے ساتھ آتا ہے کسی بھی قسم کی آپ کو ڈسک پر ایک نہیں ملتی اس کو میں اگر کلوز کر کے دیکھوں اس کی کیش پرائز کی بات کر لیں تو 1,85,000 روپے یعنی کہ 1,85,000 اس کی پرائز ہے ڈاؤن پرمیٹ آپ کی 37,000 روپے یعنی کہ 37,000 بنتی ہے ریجسٹریشن 6,700 روپے ڈکومنٹیشن 7,000 50,700 روپے فرس ٹائم آپ کو دینے پڑیں گے اور آپ کا جو بیلنس رہتا ہے وہ 1,48,000 روپے ہے انسٹالمنٹ کی بات کر لیں تو 6,300 روپے آپ کی منتلی انسٹالمنٹ بنتی ہے جو کہ آپ نے 23 مہینے تک دینی اور لاسٹ انسٹالمنٹ آپ کی 3,100 روپے بنتی ہے اب بات کر لیتے ہیں فیملی بیک کی جی ڈی ون ٹن ایس کافی لوگوں کو پسند ہے کیش پرائز کی بات کرنے تو 1,75,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ کی بات کرنے تو 35,000 روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے ریجسٹریشن کی بات کرنے 6,600 روپے ہے ہوگی وہ آپ کی 4,300 روپے ہوگی اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ 24 مہینے کے لیے 0% مارک اپ پہ آپ کو یہ آفر سوزوکی دے رہا ہے میں باقی کمپنیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس طرح کی کچھ آفر لے کر آؤ تاکہ ہم جیسے جو غریب لوگ ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں اور بات کریں کہ مزید ان کے DX موڈل کی تو فرین یہاں پر ہم آ چکے ہیں یامہا کے سینٹر پر یامہا کے شوروم پر جہاں پر ہمیں یہ دیکھ کر کافی جھٹکہ لگا کہ یامہا کے شوروم پر صرف اور صرف دو بائک آویلیبل ہیں ایک یامہا YBRG موڈل اور ایک یامہا YBZ موڈل ہم نے تو سنا تھا DX موڈل جو مارکٹ میں آنے لگ گیا ہے لیکن اس کی شورٹیج ہے اس کی جو بکنگ ہے وہ چل رہی ہے بھی یہاں پر سب سے پہلے ہم پرائز لسٹ کی بات کر لیتے ہیں یامہا YB 5Z جو سیمپل موڈل ہے اس کی جو پرائز ہے وہ نئی پرائز آ چکی ہے اور یہ پرائز اپ ڈیٹ جو ہے وہ چوبیس جولائی سے چینج ہو چکی ہیں اور شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو یہاں پر ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں YBZ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو YBZ نیا موڈل ملا تھا جس میں آپ سب کے سب کی اپشن ختم کر دی تھی اور یہ بھی ہونڈا کو نیچہ دکھانے کے لئے ایسا کیا گیا کافی اچھی چینج ہے میں یہ نہیں کہتا کہ Yama والے بہت برے ہیں Yama والے کو چینج ملا اور سب سے بیسک چینج ہی Yama والے لے کر آتے ہیں اور یہاں پر آپ جو good news یہ ہے میں سب سے پہلے بھی اس ویڈیو میں دی کچھ اتنی کم پرائز میں ہمیں کچھ دیں گے لیکن ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں ملا ہم صرف سب سے پھسے رہے لیکن Yama نے ہماری سنی میں دل سے Yama والوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ good news آپ کو میں شروع میں بھی دیکھ Yamaha YBZ جو موڈل ہے اپنا ڈیفرنس لیے 10,000 ڈیفرنس آ رہا ہو گئی 13,000 ڈیفرنس تقریبا اگر صحیح کلکلیشن کی جائے تو 12,000 ڈیفرنس 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 Yama Yama کی طرف سے لگائے Yama Yama کی طرف سے نہیں لگ سکی تھی لیکن کوئی بیس میں فلور رہا جاتا تھا لیکن یہ company fitted ہے اور بہت مزہ آیا بہت enjoy اس کو داد دینی چاہیے Yama والو is it's a big change باقی bikes کی بات کر لیتے ہیں باقی جو پریز کی بات کر لیں تو Yama YBR 125 مارکس شورٹ ہے اس کی جو نئی پریز آئی ہے وہ 1 leck 69 000 روپیز کی نئی پریز آ چکی ہے یعنی کہ 1000 کم 1 170 000 پیس کی نئی پریز آ چکی ہے last model کی بات کر نئی YBR جی کی جو نئی پریز آئی ہے 1 78 000 یعنی 1 lakh 78 000 روپیز کی آ چکی ہے Yamaa کے پہلے 3 model تھے اب Yamaa کے 4 4 models مارکیٹ میں آگئے ہیں اور یہاں پر ہمیں ایک اور نیوز مل رہی ہے کہ Honda دیکھ کر Yamaa نے DX model لانچ کی ہے مارکیٹ میں لانے والے ہیں آپ سب اس بار میں کیا کہنا ہے مجھے نیچے کمیٹ کر کے ضرور بتائے گا یہ پرائز اپ ڈیٹس کا میرا ایک نیا طریقہ ہے اور باقی یوٹیوبر سے یہ کہوں گا اس کو کاپی مت کرنا کیونکہ پہلے میں اپنے نئے طریقے سے ویڈیوز اللہ خوش رکھے مجھے اپنی دعا مجھے اپنا بہت خیار رکھے گا اور نیچے ہمیں کمیٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یامہا کا چینج کیسے لگا سزوکی کی پلانز آپ کو کیسے لگے اس کے ساتھ ہونڈا کی جو کچھ نیا لانچ ہونے والا اگر آپ کو موسیقی 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 موسیقی